دوستوں آج ہم یہ جانیں گے کہ ارث کا مگنیٹک فیلڈ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے ارث کے نارت اور ساؤتھ پول میں اوروراز بنتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا سن جو کی نیوکلر فیوزن لگاتار کرتا رہتا ہے ہائیڈروزن لگاتار ہیلیم میں کنورٹ کرتا رہتا ہے لیکن پریتھوی پر جیون صرف سن کے ہونے سے ہی نہیں ہے دھرتی کا مگنیٹک فیلڈ ہمارے جیون کو سکشم بنانے کا کام کرتا ہے تو یہ کیسے کام کرتا ہے آئیے اسے سمجھتے ہیں دوستو ہماری ارث چار لیئرز میں ڈیوائیڈڈ ہے کرسٹ، مینٹل، آوٹر کور، انر کور ارث کی انر کور پگلے ہوئے لوہے سے بنی ہے آوٹر کور کے اندر جب یہ ہارٹ لیوکیڈ فلو کرتا ہے تو اسے الیکٹرک جنریٹ ہوتی ہے لیکن ارث اپنے ایکسس پر روٹیٹ بھی کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے آوٹر کور کے اندر یہ لیوکیڈ بھی روٹیٹ کرنے لگتا ہے تو روٹیشن کی وجہ سے الیکٹری کرنٹ ایک میگنیٹ فیلڈ بنا لیتا ہے جو ہمارے پلانیٹ سے کافی دور تک یہ شیلڈ پروٹیکٹر بنا لیتا ہے یہ میگنیٹک فیلڈ ہمیں سن سے آنے والے سولر سٹارمز اور سپیس ریڈیشن سے بجانے کا کام کرتا ہے سن کی طرف یہ میگنیٹک فیلڈ قریب سترہ ہزار کلومیٹر تک فیلا ہوا ہے اور ارث کے پیچھے کی سائیڈ یہ قریب ایک کروڑ چالیس لاکھ کلومیٹر تک فیلا ہے تو دوستو اب آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ ارث کا میگنیٹک فیلڈ کیا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ارث پر یہ گرین اوروراز کیسے بنتے ہیں جب سن سے نکلے ہوئے چارج پارٹیکلز ارث کے میگنیٹک فیلڈ سے ٹکراتے ہیں تب ارث کا میگنیٹک فیلڈ انہیں ڈیریکٹلی اندر نہ آنے دے کر انہیں نورت پول اور ساؤت پول کی طرف ڈائیورٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نورت پول اور ساؤت پول میں یہ لائٹس دیکھنے کو ملتی ہے انٹارکٹیکہ نیوزیلینڈ آرزنٹینہ آسٹیلیا میں ان کو ابزرب کیا گیا ہے اوروراز کو ہم ڈیفرینٹ کلرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان میں سے سب سے کومن ریڈ اور گرین اوروراز ہیں تو اب یہ جانتے ہیں کہ اوروراز ڈیفرینٹ کلرز کی کیوں ہوتے ہیں ایک آئینرزائیجیسن پروسیس ایسا کرتی ہے سولر وینڈس یا سی ایم ای یا کورونل ماس ایجیکشن میں چارج پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ الیکٹرونز اور پروٹونز ہوتے ہیں تو جب یہ الیکٹرونز چارج الیکٹرونز ارت کی اکسیزن اور نائٹروزن مولیکیول کے ثروب گزرتے ہیں تب یہ ان مولیکیولز کو ایکسائیڈ کر دیتے ہیں اور جب یہ مولیکیولز ایکسائیڈ سٹیٹ سے نورمل سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تب یہ فوٹونز ریلیز کرتے ہیں جس کو ہم ویزیبل لائٹ کی فور میں دیکھتے ہیں تو یہ فینومینا ہمارے ارت کی اٹموسفیرک لیئرز میں الگ الگ رنگ دکھانے کا کام کرتے ہیں لیکن بلیو اور اورال دردی کے سب سے نیچے کی لیئر میں ہوتا ہے جو کی کافی خطناک ہوتا ہے جو کی ہمارے سارے الیکٹریکل سسٹم کو خراب کر سکتا ہے پاور گرین کو ختم کر سکتا ہے اور دردی پر کافی ریڈییشن فیلا سکتا ہے کیونکہ کچھ چارج پارٹیکلز میں ہائی انرجی ریڈییسنس ہوتی ہیں جس میں ارت کی میگنیٹک فیلڈ کے ہونے کے بعد سولر وینڈز کے پارٹیکلز کا کچھ پاگ ارت کے اندر آ ہی جاتا ہے اور ہائی انرجی ہونے سے وہ ارت کی ریڈییشن ویلٹ کا لوپ لے لیتی ہے اس ریڈییشن ویلٹ کی ڈسکوری انیس سو تھنجا میں سائنٹیسٹ کے ایک گروپ نے کی تھی جس کی سوپرویزن ڈاکٹر زیمس وینڈ ایلن کر رہے تھے اس لیے اس ریڈییشن کو وینڈ ایلن ریڈییشن بیلٹ بھی بولتے ہیں اس لیے سن کی میگنیٹک فیلڈ کی اور ان ریڈییشن بیلٹ کی سٹیڈی کرنا ملٹی ورس ایکسپلوریشن کے لیے بہت جروری ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دینا دوستوں ملتے ہیں